ملزمان چکے ہیں اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئے قیدیوں کی وینوں پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے ملزمان پی ٹی آئے کے متعدد قیدیوں کو چھڑا کر فرار ہو گئے حملہ اسلام آباد سنگ جانی ٹول پلازا کے قریب کیا گیا دو وینوں میں قیدیوں میں تین ایم پی ایز بھی شامل تھے متعدد قیدی فرار ہو گئے نامعلوم ملزمان نے وینوں پر فارنگ کی شیشے توڑ دیئے تین پولس اہلکار بھی زخمی ہوئے پولس حکام کا بتانا ہے پندرہ سے بیس افراد نامعلوم ملزمان آئے اور وین کو روکنے کی کوشش کی گاڑی نہ روکنے پر ملزمان کے جانب سے فارنگ کی گئی پولس کی مزید دفری موقع پر پہنچ گئی ہے واقعی تحقیقات کی جا رہی ہیں فرار قیدیوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ذرائع کا بتانا ہے فرار ملزمان میں سے کوئی پولس کے ہاتھ نہ لگا پولس اینی شاہدین سے پوچھ گت شروع کر چکی ہے قیدی وین ملزمان کو لے کر یہاں سے جا رہی تھی کہ سنگ جانی ٹول پلازا پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی یہ کچھ مناظر آپ اپنی تیلوجین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں حملہ کیا گیا گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے اور عموماً اس طرح کا جو قافلہ ہوتا ہے اس میں ایک پولس موبائل ساتھ ہوتی ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر پولس اہلکاروں کی طرف سے بھی کوئی جوابی کارروائی کی گئی ہے اس میں پولس اہلکار کچھ زخمی ہوئے یا پھر کسی حملہ آور کو پکڑا جا سکا اس سب تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ذلقرین ہیدر ہمارے ساتھ ہیں ذلقرین بتائیے گا ابتدائی طور پر ابھی تک کیا تفصیل ہے جو قیدی فرار ہوئے تھے انہیں پکڑا گیا اور یہاں کوئی زخمی ہوا دیکھیں قیدی وینڈ جو ہیں وہ اٹک سے آئین تھیں اور یہاں انشار دیکھت کر دیتی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا اور یہاں سے پھر جب واپس جا رہے تھے تو جب جیسے ہی سنگ جانی ٹوی پلگر پہنچے ہیں تو پریس کا یہ کہنا ہے کہ پنہ سے بیس افراد جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آکے حملہ کیا اور فیرنگ کی فیرنگ جو ہے وہ ٹائروں پر کی گئی ہے جسے ٹائر برس ہوئے گاڑی رک گئی اور اس کے بعد پھر شیشے توڑے گئے ہیں اور جو لاک لگا ہوا تھا قیدی وین کو گیٹ کو وہ توڑ دیا گیا جس کے بعد جو قیدی سے متدد وہاں سے وہ بھاگے اور وہاں پر پھر شور شرابہ مچ گیا جس کے بعد جو پلیس آلکار تھے بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی زیادہ ریٹیلییشن بھی دیکھنے میں نہیں آئی تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں سے بھاگے تھے ان میں سے کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے چار ملدمان کو بھی گرفتار کیا ہیں جو حملے میں ملوث ہیں جن لوگوں نے حملہ کیا ہے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ پولیس کی جانت سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ یقیناً یہ ایک بڑی خبر ہے اس لوکے پہ اچانک حملہ ہوتا ہے کچھ کیا بھی فرار ہوتا ہے اور پھر پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے چار ملزمان کو بھی گرفتار کر لی ہیں اور ان میں ایک صوبائی وزیر جو ہے کے پی کا ان کا بھی بیٹا اس میں شامل ہے جو پولیس حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم جو ہے اس حوالے سے گنتی کر رہے ہیں سام آئی جی اسلام آباد کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ملزمان فرار ہوئے تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے لیکن جو آن گراؤنڈ پر آئی جی اسلام آباد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوشش ہے اسے ناکام بنا دیا تو اس کا یہ تحصیل لیا جائے کہ کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکا جی بالکل پولیس کا دیکھیں اپری طور پر پولیس کا یہی کہنا ہی بنتا ہے لیکن ایک حملہ تو ہوا اور حملے کے بعد جو ہیں ملزمان وہاں سے فرار انہوں نے ہونے کی کوشش کی تاہم اس کے بعد پولیس کی جو سچ ٹیمیں ہیں وہ بھیجوا دی گئیں اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے جو قیدی وہاں سے فرار ہوئے تھے ان کو بھی حراست میں لے لیا ہے لیکن جو انگی راؤنٹ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کے مطابق ابھی تک آپ نے زکرین یہ بھی بتایا کہ یہاں پر کوئی ریٹیلیٹ خاص نہیں کیا گیا پولیس پارٹی کیا کم تعداد میں تھی حملہ ورہ آپ نے بتایا پندرہ بیس تھے یا وہ مہتاد تھے کیا صورتیال ہوئی کتنی دیر تک یہ سلسلہ سلتارہ دیکھیں عام طور پر جب بھی کوئی قیدی وین آتی ہے تو اس کے ساتھ تین سے چار آلکار ہی ہوتے ہیں جو دو سے تین آلکار آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور دو جو ہیں وہ پیشے ہی بیٹھے ہوتے ہیں عمومن طور پر چار سے پانچ ہوتی ہیں تو اگر پار گاڑی بھی لگا لیں تو ان میں سے جو اصلے آتے ہیں جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اصلہ کیری کر رہے ہوتے ہیں یا جو پیچھے ایک اٹھ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس اصلہ ہوتا ہے لیکن جو حالات ہیں جو انشائدین ہیں یہ جو ہمارے ذراعے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ پولیس کی جانت سے کوئی خاص ریٹیلی ہے ہمیں انہیں نظر آئی اور اچانک سے بندے آتے ہیں اور پھر وہ حملہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو ہے گاڑی رکھتے ہیں ذلقنین ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ بتا رہے تھے کہ ان قیدیوں میں تین ایم پی ایس بھی شامل ہیں جبکہ ابھی آئی جی اسلام آباد یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں ایم پی ای کا ایک بیٹا بھی شامل ہے آپ کے پاس کیا اطلاع تھے دیکھیں پولیس ابھی جو ہے کنچول بھی ہے خود بھی کیونکہ ابھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک جو صبحی وزیر ہیں یعنی کہ کے پی کے وہ ایم پی ای بھی ہیں ان کا ایک جو بیٹا ہے ان کو بھی ہم نے حراست میں لیا ہے اور اس کے ساتھ تین اور لوگ تھے وہ بھی حراست میں تھے اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پولیس جنہوں نے حملہ کیا یعنی ان کے جو پندہ سے دیس لوگ آئے تھے ان میں یہ شامل تھے اب جو یہ بھی کہا گیا کہ جو فرار ہوا ہیں ان میں تین ایم پی ای بھی شامل ہیں اب اس حوالے سے پولیس کو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے جو آن گراؤنڈ فورس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم گنتی کر رہے ہیں ہمیں کچھ سمائے نہیں آرہا کہ یہ جہتانک سے ہوا کیا ہے تاہم آئی جیس آباد نے یہ دعا کیا ہے کہ جی وہ بھی ان میں شامل تھا اب پولیس ان کو حملہ آور میں ظاہر کرتی ہے بتاتی ہے یا پھر وہ قیدی میں تھے ابھی تک یہ جو کنفیون ہے یہ مجود ہے یہ حل نہیں ہو پا رہی ہم مسلسل رابطہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کنفیونجن ابھی تک موجود ہے اس دل قرآن ساتھی رہیے ڈیپیٹی بیورو چیف اسلام آباد ازر فاروق بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہم درائے کا یہ کہنا ہے کہ اس حملے میں اس انداز سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے لیکن بعض جو حملہ آور تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس درائے کا یہ کہنا ہے تاہم پولیس کی طرف سے مکمل تفصیلات جو ہیں ابھی تک سامنے نہیں آ رہی یہ جب کافلہ سنجانی کے قریب پہنچا تھا قیدیوں کی وینس کا تو وہاں پر کوشش یہ کی گئی کہ ٹائر برسٹ کر کے ان گاڑیوں کو روکا جائے اور اس میں حملہ آور کامیاب ہوئی ہیں کیونکہ ساتھ جو پولیس حلکار ہوتے ہیں ان کی نفری بہت کام تھی حملہ آور بڑی تعداد میں تھے پوری کوشش کی گئی کہ تمام قیدیوں کو رہا کر آیا جا سکے لیکن ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ مکمل طور پر یہ حملہ آور جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ سنجانی ٹول پلازر وہ اسلام آباد سے اکنے دور نہیں ہے اور ساتھ ہی تنالت تھانہ بھی ہے تو وہاں سے پولیس کی بڑی نفری کو ذراعہ کا کہنا ہے کہ بلوایا گیا جس کے بعد اس صورتحال پر قابو پانی کی کوشش جو ہے وہ کی گئی اچھا اب ازر جو قیدی سوار تھے اس میں وہ کن مقدمات کس نوعیت کے قیدی ہیں اس سے متعلق کچھ نمبر بھی اگزیکلی پتا چلا کتنے تھے دیکھیں جی ایکٹ و خیقرس تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن قیدی بڑی تعداد میں موجود تھے اور بالخصوص یہ جو پولٹیکل کیسز ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ کہہ دی تھے جو کہ اسلامباد کی عدالت میں جو ہے وہ پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے تو سنگجانی ٹول پلازا جو ہے اس چبیس نمبر چنگی سے تھوڑا سا آگے جا کے بنتا ہے اچھا ذرا وہ لوگ جو اس ٹول پلازا سے یا اس سڑک سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے ذرا بتائیے گا کہ یہ کوئی بہت زیادہ مصروف سڑک ہے بہت زیادہ مصروف علاقہ ہے ساتھ ہی یہ جو ٹول پلازا تھا اس پر ہی اگزیکلی یہ ہوا یا اس ٹول پلازا کو کراس کرنے کے بعد اٹک چیل جب جا رہے تھے وہاں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں تب یہ ہوا ذرا اس کی مندر کشیے ذلکر نین آپ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پانلو آتا ہے ذلکر نین آپ سن پا رہے ہیں ازر فاروق آپ بتائیے دیکھیں جی یہ سنگجانی ٹول پلازا جو ہے یہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے ٹیکسر سے تھوڑا پہلے آتا ہے اور اسلام آباد کی حدودی یہ بنتی ہے یہ ٹول پلازا چھبیس نمت چونگی ہے موٹر ویڈ چوک سے تقریباً پانچ سے سات کلو میٹر کے فاصلے پر یہ بنتا ہے ٹول پلازا تو وہاں پر ان گاڑیوں کو جو ہے وہ روکنی کی کوشش کی گئی ہے یہی وہ راستہ ہے جو کہ ٹیکسلہ اتنا بدا سے ہوتا ہوا اٹک کی طرف جاتا ہے تو ان قیدیوں کو جو ہے اٹک لے کے جائے جا راتا کہ سمجھاری ٹول پلازا کے قریب یہ واقعی بھی جائے اچھا عزر آپ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے ذلقر نین نے پولس سے کچھ مزید معلومات حاصل کی ان کی طرف چلتے ہیں ذلقر نین بتائیے ایک مزید کیا اپ ڈیٹس آپ کے پاس دیکھیں ابھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ صرف صرف یہی سرچ اپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے کہ جو وہاں سے فرار ہوئے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ گرستار کا لیا جائے اس میں ایک اور بھی بات سامنے آئی ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو آج عدالت سے ڈسچارج ہو گئے تھے عدالت نے ان کو ڈسچارج کر دیا تھا اور وہ بھی ملزمان جو ہیں ان کی فریس بھی اس میں شامل ہیں وہ لوگ شامل تھے جو قیدی وین میں مجود تھے اور واپس ریا ہونا تھا اب بتائیے گیا ہے کہ کیونکہ آج کے مقدمے میں جو ملزمان پیش ہوئے تھے ان میں سے کئی ملزمان کو جو ہے عدالت کی جانے سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا تھا اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جو جب حملہ ہوا ہے تو وہ بھی شامل تھے اور ممکن ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈسچارج ہوئے ہیں وہ جو ہے وہاں سے فرار ہوئے ہوں تاہم ابھی تک تمام قیدی دوبارہ سے گرفتار ہونے کے والے سے پولیس جو ہے وہ تعویٰ ضرور کر رہی ہے مگر اس کو سرکاری سطح پر تذدیق نہیں کر رہی ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ ٹوٹل جو تعداد ہے کتنے اب تک آپ نے پکڑے ہیں اور حملہ آور کتنے پکڑے گئے ہیں کیونکہ چار کا جو دعویٰ ہے وہ پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے اور تو جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کے بارے میں کیا پتا چل سکا ہے انہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے جو 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 گرفتار ہو رہے ہیں وہ تو فیلحال تھانہ ترنول اور تھانہ جو سنجانی ہیں وہاں منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ جو تھانہ سنجانی اور تھانہ ترنول کا ایریا ہے سنجانی ٹولو پلازا کے پاس ایریا ہے اور وہاں پہ آبادی بھی ہے تو ان وہاں پر جو ہے گھروں کو چیک کیا جا رہا ہے لوگوں سے معلومات جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں وہاں جو ہیں نشائدین تھے ان کے بھی پیانات جو ہیں وہ کلمند کیے جا رہے ہیں ان سے بھی تفصیلات لی جا رہی ہیں مسلسل جو ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ بھاگے ہیں ان کی تلاش کر رہے ہیں اور سرچ اپریشن اپتدائی طور پر پولیس نے اس واقعے کا تاثر کیا لیا ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی یہ بنیادی طور پر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے انہیں فرار کرانے کے لیے کی گئی یا یہ تخریب کاری کا کوئی واقع ہے دیکھیں اپتدائی طور پر تو یہی لگتا ہے کہ قیدی وینڈ کے اوپر حملہ کرنا جو ہے وہ دو پہلوں ایک ہے تخریب کاری دوسرا ہے کہ جو ملدمان تھے کیا ان کے ساتھی تھے اب اس میں پھر ایک یہ سوال آتا ہے کہ اگر وہ حملہ تھا تو پھر جو آج ڈسچارج ہوئے ہیں پھر ان کو حملہ کرنے کی ان کے ساتھیوں کو پھر ضرورتا ہی لیکن یہ اب وہ بات ہے جو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکے گی ابھی پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ منصور بندی کی گئی ہے یہ پتہ چل سکا کہ اس قیدی وینڈ میں جو قیدی تھے وہ کس نویت کے مقدمات کے قیدی تھے کیونکہ ابھی حضر سے بھی ہم یہ پوچھ رہے تھے آپ کی کیونکہ پولیس حقام سے مسلسل رابطے میں ہیں دیکھیں یہ سیون ایٹی ہے سیون ایٹی انساز دشت گردی کے مقدمے میں یہ تمام لوگ گرفتار ہوئے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو جب چار اکتوبر کو یہاں پر اسلام آباد میں احساس تھا تو وہاں اٹک کے قریب جو ہیں یہ گرفتار ہوئے تھے حسن عبدال کے قریب گرفتار ہوئے تھے اور پھر کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام آباد سے گرفتار ہوئے تھے اور ان کو وہاں پر منٹکل کر دیا گیا تھا یہ ان میں وہ ملزمان شامل ہیں ابھی جو قدرائی طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیدی وین میں ایم پی اے انور زیب لیاقت یاسے قریشی جو ہیں وہ بھی مجود تھے اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین پولیس الکار بیچھے جو گرفتار کیے گئے تھے کے پی کے جب یہ فیرنگ کا واقعہ ہوا ہے ابھی یہ تفصیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ کونکون لوگ جو ہیں وہاں پر بھی تھے لیکن ابھی تک تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں دوبارہ سے اس حوالے سے جو ہے اس کی تذکیق نہیں ہوتا رہی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں یہ بتائیے گا کہ جو بتایا جا رہا تھا کہ حملہ آوروں میں ایک ایم پی اے کا بیٹا بھی ہے کیا اسے گرفتار کیا گیا اور کیا وہ جو تین ایم پی اے قیدی وینج میں سوار تھے ان میں سے کسی کا بیٹا ہے جی پولیس نے اس بات کی تو تذکیق کی ہے کہ ایک صوبائی وزیر کے پی کے ہیں بیبود عبادی کے وزیر ہیں کہ ان کا بیٹا اور اس کے تین ساتھیوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے کیا وہ انہی ملدمان کی فریس میں شامل تھے یا وہ حملہ آور تھے اس حوالے سے جو ہے وہ تذکیق ہونا باقی ہے انتہاں پولیس نے اس بات کی تذکیق کی ہے کہ صوبائی وزیر کا جو بیٹا ہے اور اس کے تین ساتھی وہ ہم نے گرفتار کر لیا ہیں مزید جو تذکیقات کا سلسہ ہے وہ مسلسل جاری ہے اور جو سرچ اپریشن ہے وہ بھی کیا جارہا ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے اس وین کے اندر ان تمام کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائیں اچھا ذلکرنین ہیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ذر فاروق بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ ناظرین جو ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں ان کو ذرا بتاتے ہیں سنجانی ٹول پلازا کے قریب تین قیدی وینز پر حملہ ہوا آئی جی اسلامباد یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اسی سے زیادہ ملزمان موجود تھے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے یہ دعویٰ ہو رہا ہے البتہ ذلکرنین ہیدر اسے کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی کوئی باقاعدہ طور پر تذدیق نہیں ہو پاری اچھا ذلکرنین ایک یہاں پر ایک چھوٹا سا کنفیوجن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے صوبائی وزیر کے صاحب زادے یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں وہ ان قیدی وین میں بحیثیت ملزم جا رہے تھے تو فرار ہوئے تو انہیں پکڑ لیا یا حملہ آور تھے وہ جی ابھی اس بات کی ہم تذدیق کر رہے ہیں پولیس کا تو یہ کہنا ہے ایک دعویٰ ہے کہ یہ حملے میں ملوث ہیں کہ انہوں نے ہی حملہ کیا ہے صوبائی وزیر کا جو بیٹا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھے یہ حملے میں ملوث ہیں تو ہم پولیس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب حملہ کرنے والے جو ہیں وہ کس طریقے سے پکڑے گئے ہیں کہ وہاں تو اور تو پولیس کی نفری نہیں تھی تو پھر کس طریقے سے نہ ریٹیلیٹ ہوا تو پھر کیسے پکڑے گئے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی بارال ہم نے سرچ اپریشن کے دوران جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں اور وہ حملہ کرنے والوں میں شامل تھے سرچ اپریشن دراؤ کرتے ہیں یہ واقعہ کتنے بجے کا ہے پولیس پارٹی کیا بتا رہی ہے کتنے بجے یہ واقعہ ہوا فائرنگ ہوئی ٹائر برسٹ ہوئے اس کے بعد ملزمان یا قیدی فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں پھر سرچ اپریشن بھی ہوا در اس کی کوئی ٹائم لائن ہے تو دراؤ کیجئے بتائیے دیکھیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تقریباً کوئی پانچ پینٹیس پانچ چالیس کے قریب یہ حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد سے کنٹرول پہ کال ہوتی ہے کہ جی اس اس طریقے سے حملہ ہوا ہے اور پھر پولیس کی نفری جو ہے وہاں پہنچتی جب پولیس کی نفری وہاں پہنچتی ہے تو پولیس کو معلوم ہوتا ہے کہ جی کچھ قیدی بھی فرار ہو چکے ہیں اب قیدی فرار ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو حملہ آور ہیں وہ بھی فرار ہو چکے ہوں گے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے سرچ اپریشن شروع کیا اور سرچ اپریشن کے دوران جو ہے کچھ قیدی جو ہیں وہ بھی ہم نے پکڑ لیا اور پھر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چار افراد ایسے بھی پکڑے گئے ہیں کہ جنہوں نے حملہ کیا اور ان میں ایک صوبائی وزیر کا بھی بیٹا ہے اس کے تین ساتھی بھی ہیں اب یہ پولیس پولیس دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن اس کو سرکاری سطح پہ اگر ہم انہیں کہیں کہ بتائیں تو وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے وہ کہہ رہے کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں تحقیقات کے بعد ہتمی طور پر ہم چیزیں بتائیں گے کتنے قیدی فرار ہوئے کتنے گرفتار ہوئے ابھی کیونکہ بھی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں سرچ اپریشن کر رہی ہیں گرفتاریوں کا سلسل جاری ہے ابھی ہتمی طور پر ہم کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کتنے لوگ ابھی تک کیا پولیس ذرائع سے ہی جو اطلاع تارہی ہیں وہی آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں یا پھر مقامی جو لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی اطلاع دی گئی ہے اس بارے میں بتائیے گو ابھی کرنٹ سیچویشن سپوٹ کی کیا ہے یہ جو قیدی ہیں اب یہ اس وقت کہاں پر ہیں دیکھیں میں جو بھی آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ وہ بات ہے جو کہ غیر سرکاری طور پر ہم سے پولیس الکار یا پولیس اثران کرتے ہیں جن کو ہم ذرائع کا نام بھی دیتے ہیں ابھی تک سرکاری سطح پہ پولیس کی جانب سے پولیس ترجمان سے بھی رابطہ کیا ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم تفصیلات اکٹی کر رہے ہیں اس کے بعد ہی ہم آپ کو کچھ بتا سکیں گے سرکاری سطح پہ ابھی پولیس بتانے مقاصر ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے کتنے گرستار ہوئے ہیں کتنے فرار ہوئے ہیں کتنے حملہ آور ہیں اب پندرہ سے بیس کی تعداد بتائی گی ہے حملہ آور کے حوالے تھے کہ وہ حملہ آور تھے اب کچھ فگر کچھ اور بھی بتا رہے ہیں لیکن یہ جب تک سرکاری طور پہ پولیس نہیں بتاتی اس وقت تک کچھ بھی کہنا کبھل از وقت اچھا زلکانین ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو قیدیوں کی موومنٹ ہے جیل سے اسلام آباد کی عدالتوں میں لاکر اور پھر داہر ہے جیل میں وہ موجود ہیں جیسے اٹک میں ہیں تو یہ کتنا فریقوینٹ ہے یہ معاملہ اور عموماً اسی طرح کی سیکیورٹی رہتی ہے کہ ایک پولیس موبائل وین ہو یا پھر قیدی وین میں جو تین چار یا میکسیمم دو اہل کار ہوں تین انہی کے ساتھ موف کرتے ہیں دیکھیں عام طور پہ تو اٹک میں اسلام آباد کے ملزمان نہیں جاتے یہ کیونکہ گرفتار ہی وہاں سے ہوئے تھے ہاں جی جو یہ اتیاج والے ہیں یہ جب اڑیالہ جیل نے کہا کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ کو آپ اٹک منتقل کر دیں کچھ کو جیل ہم منتقل کر دیں تو پھر جب جس دن سماعت ہونی ہوتی ہے تو پھر وہاں سے اسلام آباد پولیس ہی جاتی ہے اور ان کو لے کر آتی ہے اور پھر واپس ان کو چھوڑ کر آتی ہے اور عام طور پہ بھی کوئی ہیوی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اتنی نہیں ہوتی دو سے تین پولیس الکار گاڑی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح دو سے تین جو پیچھے ہوتے ہیں زیادہ زیادہ میکسیمم ایک یا دو کے بعد اسلا بھی ہوتا ہے کیونکہ عام قیدی ہوتے ہیں تو اس لئے ان کا تصور بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس میں ایک فرق ہے ذوکرین ذرا بتائیے گا کہ ایک معمولی نویت کا مقدمہ ہے اس کا ملزم ہے جو کہ موف کر رہا ہے وہ اور سیون ایٹی اے والا یہاں کوئی فرق ہوتا ہے پولیس بک میں ان کی موومنٹ کو لے کے دیکھیں جو عام طور پہ پہلے جو ہوتا تھا سیون ایٹی اے اس میں سارے کے سارے جو پقیدہ ٹیرریس ہوتے تھے وہ ان کو اس طریقے سے سیکیورٹی میں لے جاتا تھا اب کیونکہ جب مزہرے شروع ہوئے ہیں اور مزہرے کے بعد عملہ کنقصان پہنچائے جاتا ہے تو اب آلموس ہر کسی کے خلاف جو ہے سیون ایٹی کے ہوئی آتی ہے لیکن پولیس اس طریقے سے ان کو سیریس نہیں لے تھی کہ جیسے عام طور پہ خورجی دشتگرد ہیں ان کو سیریس لیا جاتا ہے ان کو کہ یہ مزہرین ہیں بیسیکلی لیکن پرچہ کیونکہ سیون ایٹی کا ہے تو اس وجہ سے سیکیورٹی بھی اتنی ہائی الڈ کبھی بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ کمی حملہ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے سیکیورٹی جو ہے وہ نارمل ہی رہتی ہے ان کیسز میں جتنے بھی لوگ گرفتار ہوتے ہیں صرف سیون ایٹی ایک جو خورجی دشتگرد ہیں ان کے حوالے سے سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہ ان کو عام طور پیسے لائے بھی نہیں جاتا اور جب خاص طور پیداشت نہ ہو ان کے ساتھ بقاعدہ کمانڈوز ہوتے ہیں ان کو لائے جاتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ پانچ پینتیس پہ یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ظاہر ہے وائرلس چلا ہوگا اس سنجانی کو بہت دور نہیں ہے لیکن پھر بھی پولس ٹیم کو یہاں پر پہنچنے میں آپ کہہ لیجئے رفلی بارہ چودہ پندرہ منٹ یا بیس منٹ لگ گئے ہوں گے حملہ آور گرفتار ہوئے آپ نے بتایا اور شاید وہ فرار ہو گئے تھے تو فرار ہوئے بھی قیدیوں کو پکڑا گیا تو قریب میں کوئی آبادی ہے جہاں سے پکڑا گیا اور اگر یہ سٹریٹ روڈ ہے تو پھر تو انہوں نے گاڑیوں کے ذریعے بھاگنے میں آفیت جانی ہوگی پھر ان کو کیا گاڑیوں سے نکال کر پکڑا گیا چیز کیا گیا دیکھیں یہی وہ بنیادی سوالات ہیں کہ یہ مین روڈ کے اوپر ہے ٹول پلازہ یعنی ٹول پلازہ کرتے ہیں اور پوری طور پر وہ اٹک کی طرف چلے جاتے ہیں اور دائیں بائیں دونوں طرف جو ہیں وہ آبادی ہے کچھ ویرانہ بھی ہے لیکن آبادی زیادہ ہے تو یہی امکان ہے کہ جو بھاگے ہیں یا تو وہ کسی کے گھر گھوسے ہیں وہاں سے پولیس نے ان کو پکڑا ہے کیونکہ ویرانہ اتنا زیادہ نہیں ہے جو گاڑی پہ ہوتے تو دیفینٹ ان کو پکڑنا ناممکن ہوتا کیونکہ ویلس کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچی ہے تھانہ ترنول سنگانی جو ہے وہاں عام طور پر رشت بھی ہوتا ہے ترنول کے پاس اور ساری جو پیشاور جانے والی ٹریکٹک ہے یا پیشاور سن آباد آنے والی ٹریکٹک ہے وہ چل رہی ہوتی ہے پہ اتنا آسان نہیں ہے کہ فوری طور پر جائیں اور ملزمان کھڑے ہوں انتظار میں آ جائیں کہ ہمیں گرفتار کریں تو یہ ممکن نہیں نہیں ہے یہی ہم سوالات بھی کر رہے ہیں کہ وہ ملزمان کیا وہاں پہ مجود تھے ملزمان کو کہاں سے پکڑا گیا ہے ان کے پاس اسلہ تھا تو وہ کیا اسلہ بھی برامت ہوا ہے یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہم خود پولیس اثران سے کر رہے ہیں لیکن ان کا جواب نہیں ملنا تو ذلکر نے جو چار ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے کچھ برامت نہیں ہوا لیکن ابھی تک ان کے ساتھ ان سے کیا برامت ہوا ہے اس برامتی کے حوالے سے بھی پولیس بتانے سے کا اثر ہے پولیس کا یہ ضرور کہنا ہے کہ ہاں جی ہم نے چار ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کر لی ہیں جو عملے میں ملوث ہیں ان سے کیا برامت ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے تحقیقہ تفتیش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ابھی تک لگتا ہے کہ خود اسلام آباد پولیس وہ خود بھی کنفیوز ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا ہوا کس طریقے سے ہے اب اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے خود بھی وہ نہیں جانتی کنفیوز ہیں تبھی تو سرکاری سطح پر بھی کوئی بیان ان کا جو ہے موقف وہ سامنے نہیں آ پا رہا ہے ہم مسلسل ان سے دابط کرنے کوشی کر رہے ہیں کہ آپ جو ایکٹر چیز ہے وہ اب تک ہمیں نہیں بتائے گی وہ بتائیں یہ تو ہم اپنے ذرائع سے جو چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں لیکن جو افیشل پولیس کا موقف ہے اس حوالے سے جو ہے ہمیں اگاہ کیا جائیں تو جو زخمی پولیس والے تھے ان کے بارے میں کیا پتہ چل سکا ہے کتنے زخمی ہوئے تھے ابھی تک دیکھیں پولیس نے کہا جی تین پولیس الکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہے اور اب کیا وہ فیرنگ سے زخمی ہوئے ہیں کیونکہ ابھی اطلاع یہ ہے کہ فیرنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ٹیر بریس کیے گئے ہیں فیرنگ کے ذریعے تاکہ گاڑی روکی جا سکے ابھی ایسی پولیس نے بھی کنفرم نہیں کیا کہ ان کو کوئی گولیاں لگی ہیں ہاں یہ البتہ ہے کہ بھی جو شیشے توڑے گئے ہیں اس سے جو ہے ان کو چوٹے ضرور پہنچی ہیں پولیس یعنی الکار کا فیر سے زخمی ہونا اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اب ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے کبھی امکان یہی ظہر کیا جا رہا ہے پولیس کی جانے سے بھی کہ وہ جو شیشے ٹوٹے ہیں وہ ان کو لگے ہیں جس سے پولیس الکار زخمی ہوئے ہیں اس کے بعد تالے تلتے ہیں اور پھر جو لوگ اندر مجود تھے قیدی وین کے اندر وہ تھے اب اس میں ایک اہم اور بھی سوال ہے کہ جن کو عدالت نے دشار کر دیا تھا کہ وہ قیدی بھی اس گاڑی میں ہی شامل تھے تو کیا اس کے پیچھے کوئی پوری منصورہ بندی تھی کس طریقے سے یہ تھا کیا ان کا پہلے کس طریقے سے رابطہ تھا ان کو کیسے معروم تھا کہ آج جو ہے اتنے بجے گاڑی نکلے گی اتنے بجے واپس آئے گی اور ہم نے ٹھیک سنگ جانی پہ یہ وہ سوالات ہیں جن کی تحقیقات کرنا بھی ضروری ہے اور ابھی تک پولیس جو اسے والے سے کوئی جواب سے ہے کیا تمہیں بیان نہیں دے رہی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ قیدی کتنے تھے پولس حیلکاریاں زخمی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اگر ہوئے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے گرفتاریاں کتنی ہوئیں خیر زلکانین آپ ساتھ ہی موجود رہی ہے قاضر فاروق بیمارے ساتھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جو قیدی وینز تھی اس میں پی پی آئی کے کارکون تھے اس میں ایم پی ایز بھی تھے کچھ ایمینیز بھی تھے اور ان کا یہ بھی موقف سامنے آیا ہے کہ اسی کے قریب یہ لوگ تھے یہ آج ایک عدالت سے ڈسٹارڈ ہو گئے صدر دارت نے ایک مقدمے میں ان کو ڈسٹارڈ کیا لیکن دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جارہی تھی ان کا تو یہی موقف ہے کہ یہ اب بھی وہاں پہ موجود ہیں اور ان کو فرار کرانی کی پولیس نے کوشش کی لیکن اس میں وہ ناکام ہوئی ہے لیکن ہمارے کارکونوں کا یہ موقف ہے کہ وہ یہی پہ رہیں گے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کارکونوں کو پولیس جو ہے وہ اتک جیل منتقل کر رہی تھی جس کے سنجانی کے قریب فیصل ٹاؤن کے قریب یہاں پہ یہ واقعہ پیچھا ہے ان کی طرف سے ابھی تک یہ موقف سامنے آیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے کارکونوں کو کہا گیا ہے کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائیں لیکن ہمارے کارکون جو ہے وہ فرار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکون ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہیں اور عظر فاروق یہ بتا رہا ہے کہ شیخ واقع سکرم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے کارکونان جن میں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ وہاں پر ہیں جانے کو تیار نہیں ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ آپ فرار بھی ہو جائیں لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا شیخ واقع سکرم کا دعوی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا چاہے تو موقع پر جا کر حالات دیکھ سکتا ہے ہمارا کوئی کارکون وہ ایم پی اے ہو ایم این اے ہو یا پھر عام کارکون ہو وہ قیدی وینس سے نہیں اترا فرار نہیں ہوا بلکل شیخ واقع سکرم نے الزام آئیت کیا ہے اس نے فیصل ٹاؤن کے قریب گاڑیاں موڑ کر خود یہ کارروائی کی ہے شیخ واقع سکرم نے الزام آئیت کیا کہ قیدی وینس کھڑی کر کے متعلقہ ایسے چو شبیر تنولی نے وین کا شیشہ توڑا ہے اور انہوں نے یہ بھی الزام آئیت کیا ہے کہ ہمارے کارکونان کو کہا گیا کہ یہاں سے پرار ہو جاؤ ہمارے کارکونان پرار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پینڈی ٹیسٹ میں سپینرز پاکستان کو کمانڈنگ پوزیشن میں لے آئے باز بال کھیلنے والوں کا برا حال ہو گیا دوسرے دن کے اختتام تک قومی ٹیم جیت کے قریب پہنچ گئی ستتر رنج کے خسارے سے اننگز شروع کرنے والی مہمان ٹیم کا ٹاپ ٹری پاولین روانہ پاکستان کو ابھی ترے پن رنج کی بڑھتری حاصل روٹ آس ٹوکس انگلینڈ کی آخری امید پاکستان نے سعود شکیل کی سنچری کی بدولت پہلی اننگز میں تین سو چوالی سرنج بنائے تھے نومان علی اور ساجد خان نے جس طرح بیٹنگ کی میرا بھی کام آسان کر دیا قومی ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے پاکستان کو بہترین پوزیشن میں لانے کا کریڈر ساجد اور نومان کو جاتا ہے دونوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ملک کے لیے کھیل رہے ہیں زخم پر ٹنکے بھی لگے تو کل آ کر کھیلوں گا ساجد خان پاکستان کو سیریز میں کامیابی دلانے کے لیے پرجوش کہا روڈ کی وکٹ جلب مل گئی تو مات جیت جائیں گے پیہار اور بشیر اردو سمجھتے ہیں دونوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے رہے سنگل کریں گے لیکن گیند ملتے ہی بڑے شاٹ لگا ہے ملک کی ضرورت ہے کیونکہ لات سپ سیریز ہم ہار چکے ہے اس کی ضرورت ہے اس لیے میں پاکستان کی لیے کھیل رہو تو سٹیچز اگر لگ بھی جائے تو انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ سکوٹ کریں گے سعود بھائی سے بات ہو رہی تھی تو اس کہا تھا کہ ہم سنگل کا بولیں گے اور باقی آپ اٹیک کرنا ہے دونوں کردو سمجھ آتی ہے تو ہم نے ان کو صرف پکا کرنے کے لیے بولنا ہے کہ سنگل کریں گے آرام سے دو ہو جائیں گے تو جب ہم نے سنگل کی آواز ہی تو اس فلائٹ کیا بس اس میں ہم میسیج یہی تھا کہ جب بھی ملے گا تو پوری مارنا آدھی نہیں مارنا جوئی ریوٹ کی ارلی مورننگ ہمیں وکٹ ملتی ہے تو انشاءاللہ اس میچ میں ہم بری سٹرانگ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں پنڈی ٹیسٹ کا تیسرہ دن فیصلہ کھن ہو سکتا ہے دوسری اننگز میں پاکستان برطری کے ساتھ انگلینڈ کی تین اہم وکٹے بھی لے گیا تیسرے دن وکٹ پاکستانی سپنرز کے لیے کتنی مددگار اور انگلیش بیٹرز کے لیے کیا مشکلات کھڑی کرے گی یہ بتا رہے ہیں شاید ہاشمی سافت دنوں کے بعد پاکستان کو پنڈی سے ایک اچھی خبر ملنے والی ہے اور کرکٹ کے میدانوں سے پاکستان کو نہ صرف تیسرے ٹیسٹ میں فتح ملنے والی ہے بلکہ سیریز ون بھی پاکستان کی ہوگی جو فروری دوہزار اکیس کے بعد پاکستان کی پہلی سیریز ون ہوگی ہوم گراؤنڈز پر آج جب پاکستان نے کھیل شروع کیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان شاید لیڈ نہ لے سکے اور پھر ایک سو ستتر پر جب سات آؤٹ ہو گئے تو اور بھی زیادہ لگ رہا تھا کہ شاید انگلینڈ لیڈ لے جائے گا اور اس کی مضبوط پوزیشن ہو جائے گی لیکن بھلا ہو سعود شکیل کا زبردست ایک سو چونتیس رنس کی ننگز کے لیے بیاسی رنس کی شراکت آٹھویں وکیٹ پر نومان علی کے ساتھ بہتر رنس کی شراکت نوی وکیٹ پر ساجد خان کے ساتھ کی اور زبردست بیٹنگ کی سہو شکیل نے اور اس کے بعد دوبارہ ساجد اور نومان نے اپنے وہی تباہ کن سپن باولنگ سے انگلینڈ کے چوبیس رنس پر تین کھلاڑی آؤٹ کر دی اب ترے پن رنس ابھی بھی انگلینڈ حسارے میں ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید کل لنچ سے پہلے یا لنچ کے بعد پاکستان یہ ٹیسٹ میچ اور سیریز جی جائے گا اس لیے کہ انگلینڈ والوں کو ہماری سپن کھیلنا نہیں آتی ہے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علی ماخانہ ماروزمہ خان کی تھانہ کو حسار مدرج مقدمے میں زمانت بادست گرفتاری منظور کر لی اور روبکار جاری ہو چکے ہیں اس وقت کیا لیٹسٹ ہے نوید باٹ سے جان لیتا ہے نوید بتائیے رہائی ممکن ہے یہ تقریباً سات گھنٹے کا عرصہ گزر چکا ہے روبکاریں جاری کی ہوئے مگر ابھی تک جیل انتظامیہ جلن کی ہے انہیں روبکار مصہول نہیں ہوئی ہے ہماری تھوڑی در قبل بھی وقلا سے بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے نورین وہ اور اس کے ساتھ جو ڈیالا جیل کا عمل ہے وہ روبکار لے کر پہنچ چکا ہے لیکن جو جیل انتظامیہ جلن کی ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک میں روبکاریں مصہول نہیں ہوئیں جیسے مصہول ہوں گی ان کے رائی ممکن ہوگی دوسری طرف یہاں پہ کارکنان کی بہت بڑی تعداد جیل جلن کے باہر موجود ہے جو ان کے استقبال کے لیے موجود ہے اس کے علاوہ جو مختلف شہروں سے ممرانے قومی سبائی سمبلی ہیں وہ بھی موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ریائی انشاءاللہ ضرور ہوگی اور ہم دونوں بینوں کا والیانہ استقبال کریں گے لیکن ابھی تک ریائی ممکن نہیں ہوئی ہے جن انتظامیوں کو بھی انتظار ہے کہ کب روبکار مصہول ہوتی ہے روبکار مصہول ہونے کے بعد جو ضرور کروائی ہو کی جائے گی جس کے بعد دونوں بینوں کی ریائی جاتے ممکن ہوگی اچھا اس میں نوید عدالتی اہلکار بیسکلی روبکار لے کر آتے ہیں یا پھر جو قیدی ہوتا ہے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں دیکھیں یہ تقریبا آج سے بیس روز قبل ریمہ خان اور زمہ خان کو ڈی چوک میں گرستار کیا گیا تھا اور انہیں گرستاری کے بعد انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا کیونکہ اڈیالہ جیل میں بنجائش نہیں تھی اس لیے انہیں جلم جیل منتقل کیا گیا تھا روبکار جاری ہونے کے بعد انہیں پہلے اڈیالہ جیل میں روبکار جائے گی جہاں سے کربائی کے بعد جلم بجوائی جائے گی جس کے بعد ہی ان کے ریائی ممکن ہو اڈیالہ جیل تک پہنچی ہے روبکار یا وہاں بھی نہیں پہنچی دیکھیں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اڈیالہ جیل میں بھی یہ کربائی ممکن نہیں ہو جی جائے لیکن جو یہاں کے بکلہ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں سے کربائی مکمل ہو چکی ہے اڈیالہ جیل میں جس کے بعد وہ عملہ جو ہے وہ وہاں سے روبکار لے کر جلم جیل کے لیے روانہ ہو چکا ہے ٹھیک بات شکریہ وزیراعالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں بشنا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی ڈیل کا نتیجہ نہیں عدلیہ کے فیصلے پر رہائی ملی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے سوال پر کہا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے بشنا بی بی کی رہائی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی ہوئی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس ترمیم کے بعد کچھ ڈیل اور ڈھیل کا چکر بھی ہے ہم کو اگر ریلیس کیا ہے بیل دیئے تو جوڈیشری نے دیئے اس میں مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشری کیسے اس ڈھیل اور ڈھیل کے دائرے میں آئے گی میرے نہیں خیال ہے کیسے بی بات ہے تو عمران خال رہا ہو جائے گا آپ کا خیال ہے اسی چکر میں پانچ آئی پی پیج پہلے بند ہوئی ہیں مزید آٹ سے کانٹریکٹ فائنل ہو گئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کہتے ہیں قوم کو اس حوالے سے بہت جلد خوشخبری ملے گی جولائے سے ستمبر تک سبسیڈی دینے سے فیول کاؤس ایجسمنٹ سے پانچ آئی پی پیز کے بند ہونے سے بہت فرق پڑا ہے اور وہ الٹیمیٹ کمزیومر تک اس کا فائدہ پہنچا ہے ایک خوشخبری ہے جو منسٹر پاور آج اس کی اناؤسمنٹ کریں گے دوپہر میں کہ آٹھ اور آئی پی پیز کے ساتھ ری نگوشیئیٹڈ جو کانٹریکٹس ہیں وہ فائنل ہو گئے ہیں اور یہ بگاس بیس کانٹریکٹس تھے جہاں پانچ آئی پی پیز پرائیمر صاحب کی سپیشل انٹویجن سے بند ہوئے وہاں پہ آٹھ آئی پی پیز کا ری نگوشیئیشن ہوئی ہے اور ان کے ریٹ کم کیے گئے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی موسیقی